غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کروانا کیسا نیز خواتین کا مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا یہ کیسا جواب سمات فرمائے غیر مسلم ڈاکٹر سے علاج کروانا شرن درست ہے لیکن اگر مسلمان ڈاکٹر موجود ہو اور وہ تسلی بکش علاج کر سکتا تو پھر مسلمان ڈاکٹر ہی سے علاج کروانا جائے چودمی صدی کے مجدد امام سنت مولانا الشاہ امام احمد رضا خان موطنی سے بریلی رحمت اللہ فتحہ رضویہ چوبیسوی جن صفحہ نمبر ایک سو ستانوے پر فرماتے ہیں کہ اگر طبیب کے بتانے یا کسی ذریعے سے دبا میں حرام شے کی آمیزش کا علم ہو تو علاج ممنوع ہے بسورت دیگر یعنی یہ معلوم ہو جائے کہ آمیزش نہیں تو طبیب چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم علاج کروانے میں کوئی حرج نہیں البتہ اگر مسلمان ڈاکٹر طبیب موجود ہو تو پھر بچنا یہ بہتر ہے نیز خوادین کا مرد ڈاکٹر سے علاج کروانا با وقت ضرورت شرعن درست ہے یعنی جب کوئی ایسی خاتم ڈاکٹر موجود نہ ہو کہ جو تسلی بکش علاج کرے جس کو علاج پر مہارت نہ ہو یا اس کے اتنے اخراجات ہیں کہ وہ مریض مریضہ نہیں اٹھا سکتی تو ایسی صورت میں مرد ڈاکٹر سے علاج کروا سکتے ہیں واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم جیسا کہ آپ احباب کے علم ہے کہ آج کے اس جدیر دور میں انٹرنیٹ معلومات حاصل کرنے کا آسان ذریعہ انٹرنیٹ ایک سرکش بے لگام گوڑے کی مانند ہے جس پر جو چاہے جیسی چاہے معلومات ڈال سکتا ہے چاہے اس سے کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہو لیکن سہیونی طاقتوں نے فریڈم آف اسپیچ کے نام سے ایک طوفانِ بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے جس کا حدف خاص طور پر اسلام، مسلمان اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں غستاخیوں کا زیر اگلنا سر فیرشت ہے لہذا ان دشمنانِ اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے تمام دیکھنے اور سننے والے مسلمانوں سے میں دست بستہ ارض کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر اس جہاد میں حصے دار بنیں اور دیئے گئے لنکس ٹیوٹر اور گوگل پلیس کو فولو کر کے لوگوں میں اوائننس بڑھائیں اور فیس بک کا جو پیج ہے مولانا شہزاد ترابی اس پر اپنے ریویو دیں اور پیج کو لائک اینڈ شیئر کریں اور پوسٹ کو لوگوں تک پہنچائیں اور یوٹیوب کے چینل شہزاد ترابی کو سبسکرائب کریں اور لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر دین کا پیغام ویڈیو کے ذریعے عام کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین